تکبیرِ تحریمہ جو ہے اس کے حوالے سے کچھ رشائد فرمائیں کہ اس کی فرضیت کے حوالے سے اور قرآن میں حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہے اس کا طریقہ بھی مکمل بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تکبیرِ تحریمہ جو ہے یہ نماز کے لیے ضروری ہے ضروری ہونے پر اتفاق ہے بس اختلاف اس بات میں ہے کہ شرط ہے یا رکن ہے رکن جو ہے رکن جو ہے وہ داخلے نماز ہوتا ہے داخلے شہ ہوتا ہے اور شرط جو ہے وہ خارج شہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ اختلاف کو ورنہ شرط بھی ضروری ہوتی ہے رکن بھی ضروری ہوتا ہے تو اس کو نماز کی شرط بھی قرار دیا جاتا ہے تقویر تحریمہ کو اور نماز کا رکن بھی قرار دیا جاتا ہے فرض بھی بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ویسے یہ شرط ہے لیکن اس کو رکن اس وجہ سے شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو افعال نماز کے ساتھ بہت زیادہ اتصال ہے ایسا قریبی اتصال ہے کیونکہ اس سے پہلے نماز نہیں تھی جو باقی شروع جتنی بھی آپ دیکھیں گے وہ خارج نماز ہیں تو یہ بھی ابھی نماز شروع کرنی ہے اس کے بعد نماز شروع ہوگی تو ہے تو یہ شرط لیکن چونکہ اتصال بہت زیادہ افعال نماز کے ساتھ کہ فوراً شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد نماز تو اس لئے اس کو ارکان نماز میں بھی شمار کیا جاتا ہے تو فرض تو ہے رکن کے طور پر بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے اور شرط کے طور پر بھی شرط بھی فرض ہوتی ہے شرط بھی فرض ہے رکن بھی فرض ہے صحیح ہے وہ کنڈیشنل ہو گئی نا بات اس کے بغیر نہیں ہوگا تو تقبیر تحریمہ جو ہے اس کے فرض ہونے پر تو اتفاق ہے یعنی ہے فرضی بس اس نویت میں تھوڑا سا اختلاف کے شرط ہے یہ رکن ہے اور اس کو لیکن شمار دونوں میں ہی کیا جاتا ہے شرط میں بھی شمار کیا جاتا ہے رکن میں بھی شمار کیا جاتا ہے رکن کی بھی فرض کی ایسی ہے رکن بھی فرض یہ ہے یہی ارز کر رہا ہوں کہ شرط بھی فرض ہے بس فرق کتنا ہے کہ شرط جو ہے وہ خارج شے ہے خارج صلات ہے اور رکن جو ہے وہ داخل شے ہے داخل صلات ہے یعنی نواز کے اندر کا حصہ ہے تو اب اس کے بارے میں حدیثوں بارہ کے حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ارشاد فرما مفتاح السلاتی التحور و تحریم ہوا التکبیر و تحلیل ہوا التسلیم کہ نماز کی چابی جو ہے وہ تحارت ہے وضو ہے اور نماز کی تحریم جو ہے وہ تکبیر ہے یعنی جیسے ہی تکبیر شروع کیا آپ نے تو اب آپ پر وہ افعال حرام ہو گئے جو خارج صلات جائز تھے اب آپ کا رشتہ اللہ سے ہو گیا اب آپ کا تعلق بند گیا ہے لو آپ کی اللہ سے لگ گئی ہے اب آپ کو دنیا و ما فی ہا سے منقطع ہونا ہے جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہا اللہ اکبر کہنا ہی مشعر ہے اس بات کی طرف اللہ سب سے بڑا ہے یعنی باقی سب کو ہم نے چھوڑ دیا اپنے دماغ سے نکال دیا بس اب ہم فوکس کر رہے ہیں خالص اللہ کی طرف اور اللہ ہی سے لو لگا رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں پھر فرمایا وہ تحلیل ہوا یہ میں نے اس کا مفہوم عرص کیا ہے حدیث کے لفظ ہے وہ تحریم ہوا تکبیر ہے اس کو جو تحریمہ کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے اس کا کیا مفہوم ہے اس کے تحریمہ ہونے کا یا تحریم کا کیا مفہوم ہے وہ میں نے ارس کیا تحلیل ہوا التسلیم اور نماز کی تحلیل یہ سلام ہے یعنی جب سلام کرے گا تو اب وہ چیزیں جو تکبیر تحریمہ کی وجہ سے داخل سلاح حرام ہو گئی تھیں اس دنیا سے بندہ کٹ گیا تھا اب سلام پھیرا تو اب وہ چیزیں حلال ہو گئیں اب دوبارہ گویا وہ دنیا سے بیرونی تعلق جوڑ سکتا ہے قلبی تعلق تو ہمیشہ اللہ ہی سے ہونا چاہیے اور اللہ کی خاطر ہی ہونا چاہیے للہ ہونا چاہیے لیکن جو بیرونی تعلق ہے اس دنیا چونکہ عالمی اسباب ہے اس میں بیرونی تعلقات بھی رکھے گئے ہیں تو جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بیرونی تعلقات ختم اب بس صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہے جب نماز کا سلام پھیرا اب دوبارہ بیرونی تعلقات بھی شروع ہیں قلب کا تعلق تو اللہ کے ساتھ رہنا ہی چاہیے لیکن اب بیرونی تعلقات کی آپ کو اجہاد مل گئی دوبارہ رو بکار دل بیار ہتھ کمبل دل یارول تو یہ حدیث شریف کے اندر اس کا ذکر آ گیا خود حدیث سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ یہ فرض ہے اسی طرح کتب ستہ سب میں ہی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ حضور جانی علیہ علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا کمتا الالسلاتی فکبر جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کہو سیگہ امر آیا عمر جو ہے وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے تو اس وجہ سے بھی تکبیر تحریمہ کی فرضیت اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ حدیث کتب ستہ میں سب میں موجود ہے الفاظ سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے اور اسی طرح حضور جانی علیہ علیہ السلام نے جو دستیں مبارک اس کے لئے اٹھائے تو کہاں تک اٹھائے وہ بھی خود حدیث کے اندر موجود ہے کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ایدہ کبرا رفا یدئیہ حتی یحا دیا بھی ما ادھو نئیہ کہ جب نبی کریم علیہ السلام تکبیر کہتے تھے نماز کے لئے تو اپنے دستیں مبارک اٹھاتے تھے یہاں تک کہ کانوں کے برابر کر دیتے تھے تو یعنی کانوں کی لوٹوں کو اٹھانا یہ طریقہ یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے یہ سارے امور جن کا میں نے ذکر کیا حدیث کریمہ طیبہ سے ثابت ہے کیا بات ہے مفتی صاحب بہت خوب ڈیٹیل ڈریبیو ایک آپ نے حدیث طیبہ سے